بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سیشمشیر کازمی چینل فخر پاکستان کی طرف سے آج آپ کو شیطان ابلیس کی اسٹری بتائیں گے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں وہ آپ کو پسند آئے گی اور جو ہم آپ کو اسٹری آج بتائیں گے یہ انشاءاللہ کوئی کوپی نہیں ہوگی نیو ہوگی اور جو جو آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ آپ اس کو پسند کریں گے تو چلیں دوستو شیطان شیطان ابلیس کون تھا یہ جنات کی قسم میں سے تھا اس کا نام ازازیل تھا اس کے باپ کا نام شاشیل تھا شاشیل اس کا چیرہ شیر کی منین تھا اس کی ماں کا نام جو تھا وہ تبلیس تھا اس کی شکل بھیڑیے کے نمات تھی اور یہ بڑی دلیر تھی اور اس کے ماں باپ نے اور انہوں نے مل کے زمین پہ فتنہ برپا کر دیا تھا سرکشی اکتیار کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انہوں نے سرکشی اکتیار کر لیا فتنہ برپا کر دیا ان کو قتل کر دیا جائے تو فرشتوں نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے ان کے ساتھ جنگ کی اور انہوں نے جنگ کی اور ظاہر ہے کہ وہ ملائکہ تھے اور یہ جنات تھے ان کی طاقت کا اور ان کی طاقت کا بڑا فرق تھا یہ زیادہ دیر نہ ٹک پائیں یہاں تاکہ اس کا باپ شاشیل اور اس کی ماں تبلیس اور یہاں تاکہ کئی لکھتے ہیں کہ اس کی اس وقت شادی ہوئی تھی اور اس عزازیل یعنی ابلیس کی عمر اس وقت دو سو بیاسی سال تھی اور اس کے ہاں ایک بچہ بھی تھا جس کا نام مرہ زیادہ زیادہ بتاتے ہیں تو اس کو گرفتار کر لیا گیا جو چھوٹے بچوں میں شمار تھے یعنی دو سو بیاسی سال یہ مزے کی بات ہے کہ اس کی عمر دو سو بیاسی سال ہے اور یہ بچوں میں پائے جاتا ہے بچوں میں تسلیم کیا جاتا ہے ان کو پکڑ کر لے جب لے کے جایا گیا آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے اور ان کی تربیت کی گئی یہاں تک کہ تربیت جب ان کی ہوئی تو یہ جو عبلیس تھا عزازیل اس نے عبادت کرنی شروع کر دی اور ایسی عبادت کی کہ اس کو مختلف ناموں سے جانے جانے لگا جیسے کہ پہلے آسمان پہ اس کو عابد دوسرے آسمان پہ زاہد تیسرے پہ یہاں تک ساتھویں آسمان پہ بھی اس کا نام عزازیل تھا جنات میں بھی اس کا نام عزازیل تھا اور یہاں کتے کتے کہ اس نے اس روح زمین پہ ستر ہزار سال عبادت کی اور اللہ تعالیٰ کو اس کے عبادت بہت پسند آئی اور اس کے عبادت کی وجہ سے اس کو ملائکہ کا فرشتوں کا استاد مولنم بنا دیا گیا اور جہاں تک کہ یہ ایک دن لوہ محفوظ کے پاس گیا جہاں پہ لوہ قرآنی لکھے ہوئے ہیں وہاں جاکہ اس نے جب دیکھا کہ عوضباللہ یہ شیطان کون ہے تو اللہ نے بتایا کہ یہ ہمارے خاص بندوں میں سے ایک ہوگا جو عبادت بھی کرے گا اور اس کے بعد حسد کرے گا حسد کی وجہ سے میرے بنائے ہوئے کی وجہ سے یعنی میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کروں گا زمین پہ اس کا نام عابد ہوگا آدم علیہ السلام ہوگا اس کا حسد کرے گا حسد کی وجہ سے یہ جنت سے تکارہ جائے گا اور اس کا نام شیطان ہوگا تو کئی علماء لکھتے ہیں جنتان پہ لانت بھی کی اور یہاں تاکہ یہ پوری زمین اور آسمانوں پہ مشہور ہو گیا عبادت کرنے لگیا تو کتے کتے وہ وقت آیا اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو ملائکہ کو کٹھا کیا اور بتایا کہ میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے لگا ہوں زمین پہ جس کا نام آدم علیہ السلام ہے سارون اللہ بھائکہ اور اس کے دل میں اسی وقت حسد جاغنے لگ گیا ویسے اس کی ماں اور یہ آسد تو شروع سے تھے یہ عبلیس مکار بہت تھا آسد شروع سے تو اس نے آسد کرنا شروع کر دیا کہ میں فرشتوں کا سردار استاد ہوں میں نے فرشتوں کو تربیت دیئے تبلیغ کی یہ ساتوں سمانوں پہ میرا نام ہے اللہ تعالیٰ عزت آدم علیہ السلام کو میرے مقابلے میں لارہے ہیں حسد جو آگا دل میں تو اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تتکار دیا اور اس کو پتا چل گیا کہ میں ہی وہی شیطان ہوں جس کا لوح محفوظ پہ بھی لکھا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مولد مانگی کہ یا باری تعالیٰ مجھے قیامت تک کی مولد دے کہ مجھے موت نہ اللہ تعالیٰ نے اسے مولد دی اور اس نے اس وقت قید کیا کہ اللہ تعالیٰ سے یا باری تعالیٰ کہ میں تیرے بندوں کو پٹکاؤں گا صحیح رستے پہ صحیح سیمت پہ نہیں جانے دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو کہا تھا کہ جو میرے نیک اور سالہ بندے ہوں گے تو جو مرضی کر لے وہ انشاءاللہ کبھی تس سے مس نہیں ہوں گے وہ کبھی بھی نہیں بٹکیں گے جو جن کے دل کمزور ہوں گے جو خود آسد ہوں گے یہ آسد چیز ہی ایسی ہے کہ آسد کی وجہ سے ہی شیطان بنا عزازیل سے شیطان بنا کہ آسد نہیں کرنا چاہئے آسد کرنے والا شیطان کے پیروکاروں میں شمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو جتنا مرضی کر لے جتنا مرضی پھٹکا لے جو میرے نیک سالہ بندے ہوں گے وہ انشاءاللہ کبھی نہیں بٹکیں گے اور یہ ہمارا بھی قیدہ ہے انشاءاللہ جو دل میں خوف خدا رکھتے ہیں اپنے لئے نہیں دوسروں کے لئے سوچتے ہیں احساس سے بچتے ہیں وہ شیطان سے کبھی گمرانی ہوں گے تو جیسا کہ اس کو تدقا دیا گیا یہ جنت سے نکال دیا گیا اس نے ایک اپنی فوج تیار کی جنہوں کی جنات کی ایک فوج تیار کی جنہوں کو اپنی طرف لگایا ان میں جنات کی بھی کافی اقسام ہیں جیسا کہ زیادہ پر بتاتے ہیں کہ ان میں سے ایک اقسام ایسی ان کا قط دو فٹ ہوگا پھر ایک قسم ایسی جن کا قط تین فٹ ہوگا ایک قسم ہویا ہے جن کا سات فٹ بارہ فٹ تک آگیا اس نے اس فوج کو مختلف طریقوں پر لگایا یعنی جو نماز سے روکنے والے ہیں وہ اور ہیں جو وسوس سے دلانے والے ہیں وہ اور ہیں جو بڑکانے والے ہیں وہ اور ہیں اسی طرح شتان آگ سے بنا ہوگا ہے